بارم بار پرناو میرا نام سورج کمار نرسمحہ راو دیش کے پردھان منطری تھے وہ ایسے پہلے پردھان منطری تھے جو کانگریس یا انڈی اے سرکار کی رہنے کے باوجود نہرو گاندھی پریوار سے نہیں آتی تھے لیکن بس اتنے بھر سے نرسمحہ راو نہ تو مہاند ہوئے اور نہ ہی آج ہم ان کی کہانی آپ کو بتا رہے ہیں نرسمحہ راو کو فادر آف انڈین ایکانومک ریفارم کہا جاتا ہے 1991 میں جو دیش میں آرثک سدھار ہوئے راو اس کی سوطر تھے بے شک دیش کے تب کے فائننس منسٹر منموہن سنگھ تھے اور وہ سکریے بھی تھے لیکن ایسے بڑے فیصلے صرف دیش کا وط منطری اکیلے نہیں لیے سکتا نرسمحہ راو کے لیے آرثکوداری کرن کا فیصلہ اتنا آسان نہیں تھا راو سے پہلے بھی دیش نے کئی پردھان منطری ریکھے تھے اور دیش میں کانگریس کی سرکار بھی تھی آخر کیسے نرسمحہ راو اس فیصلے پر پہنچے اور اتنے بڑے فیصلے کو دیش میں لاغو بھی کر لیا راجنیدی میں نرسمحہ راو کی اہمیت تسلیح بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ دیش کے پہلے ایسے بردھان منطری تھے جو نون ہندی سپیکنگ بلٹ سے آتے تھے حالانکہ وہ سولہ بھاشاہوں کے جانکار تھے نرسمحہ راو کے بارے میں تو یہ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے آرثک سدھار لاغو کیے دیش کی ایکانومی بھی ٹھیک کی لیکن ایک ایسا کام بھی تھا جس کی کم جرچہ ہوتی ہے لیکن راو کو اس کام کے لیے اتنا ہی یاد کیا جاتا ہے نرسمحہ راو نے دیش میں لائسنس راج کا خاتمہ کیا تھا دیش میں پہلے کسی بھی ویوسائی کی شروعات کے لیے لائسنس کی ضرورت ہوتی تھی بیٹش راج کی ترج پر اسے لائسنس راج کا نام دیا گیا تھا پی بی نرسمحہ راو نے جب دیش میں آرثک سدھار کی نیتی لاغو کی تو اس کے ساتھ ہی اس لائسنس راج کو بھی ہمیشہ کھیلی چلتا کر دیا اس سے دیش میں ادیمیوں کی سنکھیا بڑھی بازار پہلے سے ہی کھل چکا تھا جس کے کارن باہر سے بھی لوگ نویش کرنے کے لیے تیار ہوتے چلے گئے چلے جانتے ہیں کہ نرسمحہ راو کے اتحاسک فیصلے کے پیچھے کی کہانی جس نے پورے دیش کے اکانومی کی تصویر ملتی بیش جون 1991 کی شام کیابنٹ سچف نریش چندر نرسمحہ راو سے ملے اور آٹھ پیج کا ایک ڈرافٹ انہیں سونک کیا راو نے جب اس نوٹ کو پڑھا تو کہا کہ ہمارے دیش کی حالت اتنی خراب ہے دراصل اس نوٹ میں بھارت کے ویدیشی مدرہ بھنٹار کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا جنوری 1991 میں بھارت کے پاس محض 89 کروڑ ڈالر ویدیشی مدرہ رہ گئی تھی اس کا مطلب سیدھا سمجھئے کہ بھارت اس ویسے سے محض اگلے دو سفتہ تک ہی آیات کر سکنا تھا اس کی پہلی وجہ تھی کھاڑی دیشوں میں یدھے کی قارن تیل کی قیمتوں میں ورد تھی اور دوسری یہ کہ بھارت نے ہزاروں مزدوروں کو کوویت سے واپس بلا دیا تھا جس سے ویدیشی مدرہ آنا پوری طرح سے سماپت ہو گیا تھا سال 1991 میں بھارت کی مدرہ سویتی سولہ پوائنٹ سات پی سدی تھی پرانہ مخرجی کو لگتا تھا کہ راو انہیں ہی ویت منتری بنائیں گے کیونکہ پی ایم بننے میں انہوں نے ان کی مدد کی تھی لیکن راو کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا راو کسی کھانٹی ارث شاستری کو ویت منتری بنانا چاہتے تھے جو دیش کی ارث ویوستہ کو پوری طرح سے بدل کر رکھتے پرائشتہ آدمی انہیں ملا منموحان سنگھ کے روپ میں راو اپنے دوست اور اندرہ گاندھی کے پردھان سچو رہے پی سی الیکزنڈر کو منموحان سنگھ کو منانے کی ذمہ داری سوپ رہے تھے پی سی الیکزنڈر اپنے آتمگتھا through the power of corridors and insiders سٹوری میں لکھتے ہیں 20 جون کو جب میں نے منموحان سنگھ کو فون لگایا تو ان کے نوکر نے کہا صاحب یوروپ گئے ہیں 21 جون کو فون کیا تو نوکر نے کہا صاحب سو رہے ہیں حالانکہ میں اسی دن ان سے ملنے ان کے گھر پہنچ گیا ویت منتری بننے کے بعد سب سے پہلے منموحان سنگھ نے دو چرنوں میں روپے کی جو ڈی ویلیویشن ہے اس کو کرنے کی بات گئی تھی خات پر چالیس فیسری سبسیڈی کم کی لپی جی گیس اور چینی کے دام بڑھا گئے منموحان اور نرسی مہاراؤ وہ کر رہے تھے جو کانگریس میں کبھی نہیں ہوا تھا کانگریس کی نیتی یا یوں کہیں اندرہ اور راجیف کی نیتیوں کو ہی بدلا جا رہا تھا ایک دن ایسا آیا جب نرسی مہاراؤ اور منموحان سنگھ نے مل کر لائسنس راج کی تین ستمب ہو سارو جنک شیطر کا ایک آدھکار نے جی کاروبار کو سیمت کرنا اور وشو بازار سے الگاب کو ختم کر دیا کئی لوگ اس کے ورود میں تھے خود کانگریس میں راؤ کے اس قدم کا ورود ہوا پششم بنگال کی کمیونسٹ سرکار نے بھی آواز اٹھائی لیکن راؤ نے نہ صرف نیتاؤں یا پرانتی سرکاروں کو بلکہ دیش کے ادیوگ پتیوں کو بھی یہ فیصلہ اور بھروسہ دلایا کہ یہ قدم بھارت کے حط میں ہے بنگال سرکار سے انہوں نے کہا کہ میں ایک بھی مشدور کی نوکری نہیں جانے گا ادیوگ پتیوں سے برابر وہ ملتے رہے ان کی ادھکاری ملتے رہے راؤ کی سمیں میں ہی جے آڈی ٹاٹا کو بھارت رتن سے نوازا گیا تھا یہ پہلا موقع تھا جب کسی ادیوگ پتی کو بھارت رتن ملا تھا 1992 کے مدھے آتے آتے دیش کی اردھ ویبستہ پٹری پر آ گئی اور راؤ اور منموحن کے فیصلے پر بھی ایک مہر لگ گئی جس کی چھاپ آج بھی بھارت کی اردھ ویبستہ میں دیکھی جا سکتی ہے اس کہانی میں اتنا ہی باقی دیش زنیا کی خبروں کے لیے بن رہے ٹی وی نائن ڈرس جن کے ساتھ موسیقی موسیقی